جانور خرید نہیں جاتے وہاں ان کو لوٹ لیا جاتا ہے اب پتہ ہے کہ جانور خرید نہیں آ رہے ہیں ان کے جب پہ پیسے تو ہوں گے یہ خوف اور حراس پھیلا ہوا ہے تو جہاں جہاں ایسا ہو رہا ہے مہربانی کر کے احتیاطوں کے ساتھ جائیں میں تو مشورہ دوں گا کہ اکیلے نہ جائیں ہو سکے تو روشنی میں جائیں بلکل سنسان سرک پر نہ جائیں صحیح اس طرح کی جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ڈکیٹی پر سکتی ہے چوری ہو سکتی ہے کوئی ڈاکو آ سکتے ہیں احتیاط کریں کہ اس پر ایسے موقع پر جائیں یا اس انداز پر جائیں کہ نقصان کا اندیشہ کم سے کم ہو اللہ پاکی نے ہدایت دے تو اس طرح کی چوریاں کر رہے ہیں کیا جواب کیا دیں گے اپنے رب کے حضور کیا جواب دیں گے آج تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تمہیں کوئی نہیں پیچاندہ سیوہ ایسی ہے کہ جو تمہارا گروہ پر تمہاری گئیں گے لیکن کل بروز ایک قیامہ جب تمہیں رب کے حضور حاضر ہوگے اور جس پر تمہیں ظلم کیا جب یہ اپنا بدلہ لے گا اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد کرے گا اور اللہ تو جانتا ہے کہ کس نے اس پر ظلم کیا کس نے اس کے مال میں ظلم کیا اس کی جان میں ظلم کیا اس کی عزت میں ظلم کیا اس پر اپنے رب کے حضور کیا جواب دو گیا یہ لوٹا ہوا مال یہ ظلم کے حاصل کیا ہوا مال یہ چوری کیا ہوا مال یہ ڈکیتی کے ساتھ حاصل کیا ہے مال یہ موبائل یہ گاڑیاں یہ موٹر سائیکل یہ زیورات یہ جلری یہ فلان تو فلان تو فلان میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ مال آپ کو کیا کام آئے گا کیا آپ کو مرنا نہیں ہے اور اسی لوٹنے میں کیا لوگ نہیں مر جاتے لوگ مار مار کر نہیں مار دیتے ذرہ سوچی تو صحیح میں تو ان فیملی سے درخواست کرتا ہوں جن کو یہ پتہ ہے کہ ان کے یہ جو گھر کے بڑے ہیں یہ جو گھر کا آدمی ہے یہ اس طرح مطلب کے چوری کر کے لوگوں کو لوٹ مار کے مال لاتا ہے ہم کو پتہ نہیں ہے تو آپ دیکھتے نہیں کہ یہ لاکھوں لاکھ روپے کہاں سے لے کر آ رہا ہے کہاں جوب کرتا ہے کیا اس کی سرویس کیا ہے کیا اس کی ورکنگ کیا ہے اس کا ہنر کیا ہے اپنے گھر میں ہولڈر میں بلپ تو لگا نہیں سکتا یہ لاکھوں روپے لے کر لارا ہے اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسی طرح کا مال لارا ہے تو آپ سوچیں کہ آپ حرام کھا رہے ہیں اپنے بچوں کا حرام کھلا رہے ہیں اور پھر بددوائیں جس کو آپ نے لوٹا وہ آپ کو جانتا نہیں ہے اس نے اپنے رب کے حضور ایک ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہیں مولا جس نے مجھے لوٹا ہے نا اس کے ساتھ تو یوں یوں فرما دے مظلم کی دعا کے قبول ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور جس کی بارکاہ میں اس نے فریاد کیے درخواست کیے کہ مولا تو اسے بدلالے اور اللہ جانتا ہے کس نے اس کے پر ظلم کیا یہ تھانہ کچیری نہیں ہے یہ کچھ اس طرح کی جگہ نہیں ہے کہ جہاں مطلب کہ پرچہ کٹے گا یہ ہوگا تکی کو گھنٹا جائے گا گواہ ڈھونڈے جائیں گے تو جناب یہ تو یہ ملا ہوا تو وہ نہیں ملا ہوا یہ وہ معاملہ ہی نہیں ہے اس مظلوم نے اپنے رب کے حضور عرض کرنی ہے یا اللہ جس نے مجھے لوٹا جس نے مجھ پر ظلم کیا جس نے مجھ پر زیادتی کی جس نے میرے مال کو لوٹا میری اولاد کو نقصان پہنچایا میرے گھر کو نقصان پہنچایا ہے مولا میں اس کو نہیں جانتا مگر تجھے علم ہے کہ مولا وہ کون ہے اب سوچئے کہ اب وہ ظالم کا انجام کیا ہوگا سوچا ہے اس ظالم نے اچھا وہ جانتا نہیں ہے وہ جانتا ہے مگر کچھ کر نہیں سکتا یہ طاقتور بہت ہے اس کی اپروچ بہت ہے اس کی سورس بہت ہے اس کا بیک گرانڈ مضبوط ہے میں کمزور آدم ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا مگر وہ اپنے رب کی حضور دعا تو کرے گا مولا میں کچھ نہیں کر سکتا میں کمزور ہوں مولا تو تو طاقت والا ہے تو قدرت والا ہے اس ظالم سے بچا اور اس ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا مظلم کی دعا قبول ہوتی ہے میں ان ظالموں سے کہتا ہوں کرو گے کیا آپ دنیا میں اور آخرت میں قبر میں کیا کریں گے آپ جو یہ اس طرح کا ظلم کا بازار گھرم کر کے بیٹھے ہیں لوگوں کی کبھی جان میں ظلم کرتے ہیں کبھی مال میں ظلم کرتے ہیں کبھی اس کی عزت میں ظلم کرتے ہیں وہ ہو کیا گیا ہے وہ کوکل عباد کو سمجھیں جب تک وہ بندہ ماف نہیں کرے گا جس پر ظلم کیا گیا ہے اللہ پاک ماف نہیں فرماتا اس بندے سے مافی مانگنے ضروری ہے اگر یہی ظلم اللہ نہ کرے گا ایمان برباد کر بیٹھا اسی ظلم کی وجہ سے وہ کیا کرے گا اور جو ایمان برباد کر کے دنیا سے گیا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں جلے گا موسیقی